بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ حبیبی محمد وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ حبیبی محمد وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ حبیبی محمد وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمين اللہ سبحانہ وتعالی کا بے حد کرم بے حد فضل بے حد شکر ہے جنہوں نے موقع اور توفیق اطا فرمائی اور زندگی کی بے شمار نعمتیں اطا فرمائی اللہ سبحانہ وتعالی سب کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا فرمائے تمام بیماروں کو شفائی کامل عدل آتا فرمائیں تمام پرشان حالوں کی پرشانیاں اپنی رحمت کے صدقے دور فرمائیں امت مسلمہ کی خیر فرمائیں ملک پاکستان کو اسموزی و باز پاک فرمائیں کشمیر فلسطین اندوستان کے مسلمانوں کو ظلمہ سیتم سے نجاد اور ازادی کی نعمت اطا فرمائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سل اللہ علیہ وآلہ حبیب محمد وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم سل اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم حضور صل اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور صل اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو مکہ مقرمہ میں داغل نہیں ہونے دیں گے یعنی عمرے کی حج کی اجازت نہیں دے جائے گے حضور صل اللہ علیہ وآلہ وسلم حرمِ کعبہ پہنچے تو انہیں بتایا گیا کہ اس سال آپ لوگ حج نہیں کر سکتے کفارِ مکہ نے عضرت سیدنا عثمانِ غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ چونکہ آپ یہاں آگے ہیں اس لیے چاہیں تو تواف کر لیجئے باقی کسی کو اجازت نہیں ہے عضرت سیدنا عثمانِ غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر تواف کرنا گوارہ نہ ہوا لہٰذا آپ نے فرمایا کہ میں اس وقت تک توافِ کعبہ نہیں کروں گا جب تک رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم تواف نہ کر لیں تو صحابہ کی محبت دیکھئے حضور صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہم لوگ تو بات چیزوں میں کہتے ہیں کہ چلو سواب ملے گا پڑھ لیتے ہیں یا سواب ملے گا کر لیتے ہیں حالانکہ اگر کسی کا جب آپ ہاتھ تھام لیتے ہیں کسی کو اپنا بنا لیتے ہیں یا خود کسی کے بن جاتے ہیں تو پھر جب تک وہ ساتھ ہے یا اس چیز کا جب اس نے حکم دیا وہ آپ نے نہیں کی اگر کسی کے کسی اور چیز کا حکم دیا کہ ہم اگر کر وہ کہیں اور رہو جیسے ان نے دیکھی ہے کہ یہ حج تو کر سکتے تھے تواف تو کر سکتے تھے حضرت سیدنا عثمان نے کہا نہیں مگر آپ نے کہا میری مخبت یہ گوارہ نہیں کرتی کہ اللہ کے رسول تواف نہ کریں اور ہم تواف کریں وہ تواف کا کیا فائدہ ہوگا تو جب اللہ کے رسول تواف کریں گے تو ہم بھی ساتھ ہی تواف کریں گے یہ تھی ان کی مخبت جب ایسی مخبت ہو تو بات تب بنتی ہے سیدنا امام حسن مجتبہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ایک مرتبہ فرمایا کہ میں موت شرمندہ ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کس طرح ملقات کروں گا افسوس کہ اس کے پاک گھر تک کبھی پیدل چل کر نہیں آیا اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ انہوں بیس بار مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ حج کے لیے پیدل آئے بیس سال پیدل چل کر آپ حج کردے کے لیے آتے تھے آپ فرماتے تھے کہ اس ذات کے سامنے اس رب العالمین کے گھر جاتے ہوئے شرم آتی ہے کہ اتنا عرصہ گزر گیا اور میں اس پاک ذات کے گھر تک نہیں پہنچا تو پھر آپ نے یہ ارادہ فرمایا کہ اندہ میں پیدل ہر سال حج کیا کروں گا اور ہر سال آپ پیدل حج کرنے کے لیے جایا کرتے تھے گھوڑے موجود تھے مگر پھر بھی آپ پیدل چلتے تھے ایک مرتبہ پر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خانہ کعبہ کا تواف کیا پھر مقام ابراہیم پر دو رکعت نماز واجب تواف ادا کے پھر اپنے رخصار مبارک مقام ابراہیم پر رکھ دی اور زارو کتار روتے ہوئے اس طرح ملاجات کی کہ اے میرے پیارے اللہ تیرا حکیر بندہ تیرے دروازے پر حاضر ہے تیرا بیکاری تیرے دروازے پر حاضر ہے تیرا مسکین بندہ تیرے دروازے پر حاضر ہے انہی لفاظ کو بار بار دراتے اور روتے رہے اس کے بعد مسجد الحرام سے بار تشریف لائے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر چند مسکینوں کے پاس سے ہوا جو بیٹے صدقے کی روٹیوں کے ٹکڑے کھا رہے تھے آپ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ان کو سلام کیا اور جواب پر سلام کے بعد انہوں نے کھانے کی دعوت دی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلا تکلف ان کے دسترخان پر بیٹھ کے اور فرمایا اگر یہ روٹیوں کے ٹکڑے صدقے کے نہ ہوتے تو آپ حضرات کے ساتھ کھانے میں ضرور شرکت کرتا مگر ہم آل رسول کے لئے صدقہ حرام ہے اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان مسکینوں کو اپنی قیامگاہ پر ساتھ لے آئے اور سب کو امدہ کھانا کھلایا پھر رخصد ہوتے ہوئے سب کو دنم بھی انعیت فرمائے اگر آج کوئی شہنشاہ ہو بڑا ہو تو کیا کسی غریب کے ساتھ بیٹھ کر مانگے ہوئے چند ٹکڑے جو ان کے پاس سوکے ہیں کھانا کوئی گوارہ کرے گا ان کی دسترخان پر کوئی بیٹھے گا مقام اور مرتبے تو تب ملتے ہیں جب اندر آجزی انکساری پیار مخبت پیدا ہو تو تب اللہ رب العالمین انسان کو مقام اور مرتبوں سے بھی نوازتا ہے حج تو ہزاروں لاکھوں لوگ ہر سال کرتے ہوئے آ رہے ہیں قیامہ تک آتے رہیں گے کیا اندر کی دنیا بھی بدلتی ہے کہ نہیں اصل بات تو اندر کی دنیا کی ہے جب اندر کی دنیا بدلے گی بات تو تب بنے گی اگر حاجی سب حاج کر کے بھی آگے مگر تکبر غرور وہاں کا وہاں ہی ہے تو پھر اس حاج کا فائدہ نہیں نمود و نمائش تھی جو ہو گئی عمرہ کر کے بندہ آئے وہاں کی زیارت کر کے آئے درِ رسول پر حاضری دیکھ کر آئے اگر اندر تبدیل نہ ہو اندر کی دنیا میں حل چلنا مچے اندر کی دنیا ویسی رہے جیسے گے تھے ویسے ہی آگے تو پھر وقت بھی زیار پیسہ بھی زیار تکلیف بھی کاٹی دنیا والوں کی نظر میں تو آپ حاجی ہو گئے مگر فائدہ کچھ بھی نہیں اب سیدنا امام حسن دیکھئے شہن شاہے کونین کے نواسے ہیں جنت کے جوانوں کے سردار ہیں مگر کیا عرض کر رہے کے مالک یہ آجز مسکین بندہ تیرے در پر حاضر ہے تو اسے معاف فرما دے آجزی اور انکساری دیکھئے اور باہر نکل کر مسکین غریب لوگ دینِ صدقے کے سوکی روٹیاں ملی تے کھا دیتے ان کے ساتھ بیٹھ گئے ان کا دل نہیں توڑا جب انہوں نے دعوت دی تو پھر اپنے گر انہیں بلا کر آپ نے خوب ان کی دعوت کی مہمان نوازی کی جب آجزی اور انکساری انسان کے دل کے اندر پیدا ہو جائے آپ کی نمازیں بھی مقبول آپ کے صدقے خیرات بھی قبول آپ کے حاج عمرے بھی قبول ہوں گے اور نظر آئے گا کہ ہاں حاجی صاحب حاج کر کے آئے تو ان کی زندگی بدل گئے اگر حاجی صاحب چاس والی چیز واپس آ کر سو پر دے رہے ہوں تو لوگ پھر تعریف کریں گے نا کہ حاج کر کے آئے تو کیسا الٹا اثر ہوا ان کے اوپر اگر تاجر اس کے اندر امانداری نہ آئی پہلے بھی فراد تھے واپس آنے پر بھی فراد ہیں تو پھر وہ حاج اور عمرے کہاں جائیں گے مزہ تو زندگی کا تب آتا ہے جب آپ وہاں سے جائیں واپس آئیں تو آپ کی اندر کی دنیا بدل چکی ہو اندر کی دنیا میں ایک نئی حل چل ہو تو مزہ تب آتا ہے کوشش کریں اپنے اندر کی دنیا کو بدلنے کے آجزی انکساری اپنے اندر پیدا کرنے کی دوسروں کے عیب دیکھ کر ان کے اوپر پردہ ڈالنے کی کوشش کریں اگر انسان کو زہر دیا جاتا ہے جو وہ کھا لیتا ہے تو وہ ایک انسان مرتا ہے مگر جو زہر دوسرے کے کانوں میں گولا جاتا ہے دوسرے کے کانوں میں گول کر ڈالا جاتا ہے اس سے کئی لوگ کئی خندان تباہ ہوتے ہیں اس زہر کا نام ہے غیبت چگلی تو کوشش کریں ان چیزوں سے بچنے کی آجزی انکساری اپنے اندر پیدا کریں اگر کسی کی غلطی نظر بھی آجائے تو اسے درگزر کرنے کی کوشش کریں کسی کے عیب پتا چالے بھی جائیں تو ان کے اوپر پردہ ڈالنے کی کوشش کریں آج آپ کسی کے عیبوں پر پردہ ڈالیں گے تو کل آپ کے عیبوں پر بھی اللہ سبحانہ و تعالی پردہ ڈال دیں گے آج اگر کسی کے عیب آپ تلاش کرتے ہیں پھر ان کا لوگوں کے سامنے جرچہ کرتے ہیں تو یاد رکھیں پھر کل آپ کے بھی عیب ان کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالی پردہ اٹھا دیں گے تو اس وقت سے ڈریں جو کرتود آپ تھنہائی میں کرتے ہیں لوگوں سے چھپ کر کرتے ہیں اگر وہی عیب اللہ رب العالمین نے سب کے سامنے دکھا دیئے ان کے اوپر سے پردہ اٹھا دیا تو پھر سوچیں کیا بنے گا تو اپنے اندر عارضی انکساری پیدا کریں دوسروں کے عیب پر پردہ ڈالنے کی کوشش کریں دوسروں کے ساتھ ہمیشہ بلائی کا کام کریں دوسروں کے لئے اچھا سوچیں گے تو آپ کے لئے بھی اچھا ہوگا دوسروں کے لئے بورا سوچیں گے دوسروں کے لئے گڑا کھودنے کی کوشش کریں گے تو خود اس کے اندر گریں گے یہ بات پکی ہے اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اجز و انکساری عطا فرمائے اور دوسروں کے عیبوں کے اوپر پردہ ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ